راجستان میں خوب جم کر وہ گرجے اور سیدھے سیدھے ویروڈیوں کو نشانے پر لیا راہل نے ایک بار بھی موڈی کا نام نہیں لیا لیکن نشانے پر ان کے نرینر موڈی ہی رہے راہل گنڈی راہل گنڈی راہل گنڈی راہل گنڈی مدیپر کے سلمبر میں آج راہل نے جم کر ہنکار بھڑی ویروڈیوں کو ان کی ہی بھاشا میں جواب دیتے ہوئے راہل گنڈی پورے فارم میں نظر آئے مجھے لو مجھے لو گالی دو مگر جو گصہ ہے وہ آپ کا ہے ہم اسے سویکار نہیں کریں گے ہم آپ کا توفہ نہیں لیں گے سیدھی بات کیونکہ ہم کانگریس پارٹی کے سپائی ہیں اور ہم اس دیش کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمارے سپنے اس دیش کے سپنے ہیں یہ جو جنتہ آئی ہے یہ جو مہلائی آئی ہیں دور دور سے آئی ہیں آپ کی لڑائی ہماری لڑائی ہیں ہمارے اپنے جو سپنے ہیں میرے اپنے جو سپنے ہیں ان کو میں کچلنا چاہتا ہوں آپ کے جو سپنے ہیں ان کو میں اپنا بنانا چاہتا ہوں راہل گاندی نے رہاستان کے سلومبر کے اس منچ سے چناوی رڑھےری بجا دی راہل گاندی نے کانگریس کے لیے نیا نارا بھی دیا پوری روٹی کھائیں گے اور کانگریس کو جتائیں گے اس کے پہلے نارا چلتا تھا آدھی روٹی کھائیں گے کانگریس کو جتائیں گے راہل گاندی نے کہا کہ یہ نارا پرانا ہے گلت ہے اب جس طرح سے بھوجن کا عدکار لوگوں کو ملا ہے اس کے بعد نیا نارا ہوگا گرجہ بیاض جی نے نارا دیا ابھی آدھی روٹی کھائیں گے کانگریس پارٹی کو لائیں گے یہ گلت نارا ہے تین چار روٹیاں کھائیں گے اور کانگریس پارٹی کو لائیں گے اتنا ہی نہیں اس کے بعد راہل نے اس نارے کو اور بڑا کیا پوری روٹی کھائیں گے سو دن کام کریں گے دوائی لائیں گے اور کانگریس پارٹی کو لائیں گے دیکھئے ڈلی میں سوچ ہے وپکچ خاص کر موڈی پر راہل نے جم کر تیر چلائے انہوں نے ناریندر موڈی کے کئی سوالوں کا جواب بھی دیا حالانکہ کانگریس کو معلوم ہے راہل گاندی کو معلوم ہے کہ ناریندر موڈی کی بھاشا میں جواب دے کر ان سے پار پانا آسان نہیں ہے اسی لیے راہل گاندی نے ایک لکیر کھیچی کہ ناریندر موڈی کی بھاشا میں کانگریسی جواب نہیں دیں گے کہا ایک انہوں نے کہانی سنائی مہاتمہ بودھ کی تھی کیسے کس طرح سے ایک آدمی آ کر گالی دے کر چلا گیا لیکن بودھ نے کچھ بھی نہیں کہا اسی کے بہانے ایک طرح سے ناریندر موڈی پر بڑھ بولے ہونے کا آروپ بھی جڑ دیا اپر تیکش طور پر کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عام آدمی کی جو شکتی ہے گریب آدمی کی جو شکتی ہے وہ کانگریس پارٹی کے اندر ہے اور وہ جانتے ہیں جب وہ کانگریس پارٹی کے خلاف لڑتے ہیں تو وہ ہندوستان کے گریب کے خلاف لڑ رہے ہیں اور وہ لڑائی کبھی نہیں جیتی جا سکتی انگریزوں کو ہڑا دیا بھگا دیا ہندوستان کے گریبوں نے گانڈی جی نے کانگریس پارٹی نے ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کے سپائی دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی لڑائی گاؤں میں لڑو شہروں میں لڑو اور ہم آپ کی لڑائی لوگ سبا میں لڑ رہے ہیں اور آپ کے جو حق ہے ہم آپ کو دلوائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ دیکھنا اور سرکار بنے گی تو گریبوں کی عام آدمی کی سرکار بنے گی آپ کے ادھکاروں کی سرکار بنے گی آپ کے حق کی سرکار بنے گی